سیاہ اس وقت خون سے لطپت راغف کے پاس بیٹھ کر تھاکر وجہ پرطاپ سنگھ کے سامنے راغف کی جان بچانے کے لیے منتیں کر رہی تھی لیکن تھاکر نے سیاہ کے سامنے شرط رکھی کہ اگر سیاہ تھاکر سے شادی کر لے گی تو تھاکر راغف کی جان بچانے کے لیے ابھی کے ابھی ڈاکٹر کو بلا لے گا لیکن سیاہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور آدمی سے شادی کیسے کر سکتی تھی اس لیے سیاہ نے تھاکر کو شادی کرنے سے منع کر دیا تبھی تھاکر وجہ پرطاپ سنگھ نے سیاہ کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کروگی تو میں تمہارے راغف کی جان بھی نہیں بچاؤں گا نہ یہاں کوئی ڈاکٹر آئے گا اور نہ ہی راغف کا علاج ہوگا اگر تمہیں راغف کا علاج کروانا ہے تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرنی پڑے گی لیکن سیاہ نے تھاکر کو کوئی جواب نہیں دیا تبھی تھاکر وجہ پرطاپ سنگھ نے ایک بار پھر سیاہ کو اپنی شرط یاد دلاتے ہوئے بولا تو کیا سوچا ہے سیاہ آپ نے کیا آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھئے اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی ہاں کا انتظار کروں اگر آپ کو مسٹر راغف سنگھانیا کی جان بچانی ہے تو آپ کو میری شرط ماننی ہوگی ورنہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی لیکن سیاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے سیاہ کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ کچھ سوچ سکے اس لیے سیاہ نے چلاتے ہوئے تھاکر وجہ پرطاپ سنگھ سے کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑ دو میں سوچ کر تمہیں بتاتی ہوں تب تک کے لیے مجھے راغف سے کچھ بات کرنی ہے اتنا سنتے ہی تھاکر وجہ پرطاپ سنگھ اس کمرے سے باہر آ گیا اور اپنے آدمیوں کو باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے کے لیے کہا تب ہی سیاہ نے راغف کے سر پر اپنا دوپٹہ بان دیا تاکہ وہ راغف کا خون بہنے سے روک سکے پھر سیاہ نے راغف کے سر کو اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں رکھا اور راغف کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی راغف کے سر پر ہاتھ پھیرتے سمجھ سیاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ راغف کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی سیاہ نے راغف کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے راغف تم اٹھ کیوں نہیں رہے دیکھو نا وہ تھاکور تمہاری سیاہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے اس نے میرے سامنے اس سے شادی کرنے کی بھدی شرط رکھی ہے اور میرے پاس تمہاری جان بچانے کے لیے اس شرط کو ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے میں کیا کروں راغف پھر سیاہ نے راغف کو ہلا کر اٹھانے کوشش کرتے ہوئے کہا پلیز راغف اٹھو مجھے اس تھاکور سے شادی نہیں کرنی ہے میں نے تم سے پیار کیا ہے اور تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی ہاں میں مانتی ہوں کسی غلط فہمی کے چلتے میں تم سے نفرت کرنے لگی تھی لیکن میرا پیار تب بھی تم سے ہی تھا میں نے کل بھی تم سے ہی پیار کیا تھا آج بھی تم سے کرتی ہوں اور آگے بھی تم سے ہی پیار کرتی رہوں گی اتنا کہہ کر سیاہ زور زور سے رونے لگی پھر روتے ہوئے سیاہ نے راغف کی طرف دیکھا اور راغف کو چیتاونی دیتے ہوئے بولی دیکھو راغف اگر تم نے مجھے اس شرط والی شادی سے نہیں بچایا تو میں اپنی جان دے دوں گی تمہاری جان بچانے کے لیے میں اس تھاکور کے ساتھ منڈپ میں ضرور بیٹھوں گی لیکن اس سے شادی نہیں کروں گی اگر اس نے میری مانگ میں سندور بھڑنے کی کوشش کی تو تم اپنی سیاہ کو ہمیشہ کیلئے کھو دو گے میں مر جاؤں گی لیکن اس تھاکور کو اپنے آپ کو چھونے نہیں دوں گی اب تم سوچ لو راغف تمہیں ایسے بے ہوش رہنا ہے یا اٹھ کر اپنی سیاہ کی جان بچانی ہے پھر سیاہ نے اپنے آنسو پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا تم چاہتے تھے نا راغف میں تم سے کہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں ہاں راغف میں تم سے پیار کرتی ہوں اور بہت پیار کرتی ہوں اتنا جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر اس تھاکور نے میری مانگ بھرنے کی کوشش کی یا میرے ساتھ پھیرے لینے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی راغف اتنا کہتے ہوئے سیاہ نے اپنے آنسو پوچھے اور راغف کے سر کو اپنی گوت سے اٹھاتے ہوئے واپس زمین پر رکھ دیا اور پھر اٹھ کر دروازے کے باہر کھڑے تھاکور کے پاس آئی اور بولی میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تھاکور صاحب لیکن ابھی کے ابھی آپ ڈاکٹر کو بلا دیجئے ورنہ میں اس کمرے سے کہیں نہیں جانے والی اتنا سنتے ہی تھاکور نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالا اور باہر کھڑے اپنے آدمیوں سے کہا ڈاکٹر کمار کو اندر لے کر آؤ اور راغف سنگھانیا کا علاج شروع کر دو پھر فون کاٹ کر تھاکور ویجے پرطاپ سنگھ نے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں سے کہا راغف سنگھانیا کو اٹھاؤ اور گیسٹ روم کے بستر پر لٹا دو تاکہ ڈاکٹر اس کا علاج کر سکے راغف کی علاج کا نام سنتے ہی سیاہ کے چہرے پر ایک سمائل آ گئی لیکن ساتھ ہی اس تھاکور سے شادی کرنے کا دکھ بھی تھا اس لیے سیاہ کھل کر مسکراتے ہی نہیں پا رہی تھی سیاہ آنسوں سے بھری نم آنکھوں سے لگاتار راغف کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی مجھے یہ شادی نہیں کرنی راغف پلیز مجھے اس تھاکور سے بچالو تھاکور کے آدمی راغف کو اس کمرے سے اٹھا کر گیسٹ روم کی طرف لے گئے اور ادھر تھاکور نے سیاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دوسری طرف لے جانے لگا لیکن سیاہ کی نظریں ابھی بھی راغف پر ہی ٹکی ہوئی تھی سیاہ بار بار پیچھے مڑ کر راغف کی طرف دیکھے جا رہی تھی تھاکور سیاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے انتیم چھوڑ میں کسی اندھیرے کمرے کی طرف لے گیا اور اس کمرے کے باہر پہرہ دے رہے آدمیوں سے چلاتے ہوئے بولا دھیان رکھنا کوئی بھی میری ویدھی کو بھنگ نہ کریں اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری گردن دھٹ سے الگ کر دوں گا پھر تھاکور وجہ پرطاب سنگھ سیاہ کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں گھس گیا اور اس کمرے کے ایک خفیہ دروازے سے کسی بڑے سے ہال میں پہنچ گیا اس ہال میں پہنچتے ہی سیاہ کو عجیب سی سمیل آ رہی تھی یہاں پورے کمرے میں مکھیوں کے لیر تھے اور سامنے زمین پر بہت سارے ہڈیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اس کمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سالوں سے کوئی صاف صفائی نہیں ہوئی اس کمرے کا اتنا برا حال دیکھ کر سیاہ نے اپنی نظریں پسار کر چاروں طرف دیکھا تب ہی سیاہ کی نظریں سامنے کی دیوار پر پڑی اس دیوار کی طرف دیکھتے ہی سیاہ کے ہاتھ پیٹ پھول گئے در کے مارے سیاہ کے ہونٹ سوک گئے اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں آخر سیاہ نے اس کمرے کی دیوار پر ایسا کیا دیکھا جسے دیکھ کر وہ برے طریقے سے ڈر گئی کیا راکھف سیاہ کو تھاکڑ سے شادی کرنے سے روپ پائے گا کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے سنتے رہیے